میں ہوں احمد رزا اور ویو حلپ سانٹر کی طرف سے آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں سی ایس سیک سیرو فائیو کے لیکچر نمبر سیون اینڈ ایٹ میں تو آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے ٹیم آرگنیزیشن پہ کہ ایک ٹیم کیا ہوتی ہے آرگنیزیشن کیا ہوتی ہے یہ سب چیزیں ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں لیکن آج بھی ہم کریں گے اس ٹاپک کا حصہ ہے تو وٹیز دا ٹیم ٹیم ایس آرگنیزیشنل گروپ آف پیپل گروپ آف پیپل ہے آرگنیزیشنل دیٹ آر میمبرز اب کسی بھی گروپ کے جو میمبرز ہوتے ہیں وہ اس کی آرگنیزیشن کی پہچان ہوتی ہے تو ٹیم جو ہے وہ میمبرز سے ملکے بنتی ہے گروپ سے ملکے بنتی ہے پیپل سے ملکے بنتی ہے جو کسی بھی آرگنیزیشن میں کسی بھی انسٹیٹیوٹ پہ ایک خاص مقصد کے لیے سب لوگ اکٹھا ہو کے ایک پروجیکٹ پہ کام کرنے کے لیے ایک مخصوص جو کام ہوتا ہے جو ٹاسک ہوتا ہے اس پہ کام کرنے کے لیے جو لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں ان سب کو ٹیم کہتے ہیں اور جب کسی ارگنیزیشنل کی بات آتی ہے انسٹیٹوٹ کی بات آ دیا ہے تو کسی بھی کمپنی کی یا فیکٹریہ یا کوئی سافٹر انجینرنگ کی کمپنی ہے تو وہاں پہ جب گروپس میں لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے سب کام لگایا جاتا ہے تو ان گروپس آف پیپلز کو ہم ٹیم آرگنیزیشن کہتے ہیں ہر ٹیم کمپوز میمبر ہو آڈی پر ڈیپینڈنٹ آن ایچ ادر جو ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے مل کے کام کرتے ہیں اچیومنٹس کرتے ہیں شیئر میں شیئرز کرتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اکٹھے مل کے کرتے ہیں کامن کرتے ہیں اکیرے نہیں کرتے ہیں ٹیم ورکس ایزا ہول ٹوگیتھر ٹو اچیو سرٹین ٹھنگز سرٹین ٹھنگز کو یعنی کہ خاص چیز کو ایک پارٹیکلر ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ایک ٹیم کے جو میمبر ہے وہ ایک کٹھے ہو کے ایک جگہ پہ کام کرتے ہیں تو اسے ہم ٹیم آرگنیزیشن کا نام دیتے ہیں اس کے بعد ہے ڈیفائننگ دا پرابلم فرض کریں اب ہم سوفٹر کوئی بھی ڈیویلپ کر رہے ہیں تو اس کی ریکوارمنٹس میں یا انیلائزیز میں یا سپیسیفکیشن میں یا کوڈنگ میں ڈیزائننگ میں ڈیسٹنگ میں کسی بھی فیز میں اگر کوئی پرابلم آگئی ہے تو ہم نے اس کو جب ڈیفائن کرنا ہے تو اس سے اگلا سٹیپ کیا ہوگا جب بھی ہمارے سامنے کوئی پرابلم آتی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے حل تلاش کرتے ہیں کہ اس کا کونسا جو بیٹر ہے جس کے ساتھ ہماری کاؤسٹ بھی کم لگے ہمارا سٹاف بھی کم ہو اور اس کے بعد ہمیں ٹائم بھی ہمارا کم لگے اور ہماری جو پرابلم ہے اس کا اچھے سے اچھا سلیوشن بھی نکل آئے تو ہم اسی سوچ میں لگ جاتے ہیں کہ اس پرابلم کا کیا حل ہو سکتا ہے یا کتنے حل ہو سکتے ہیں یہ کس طرح سے کس میتھرڈ سے اور کس پروسس سے کس ٹائم پہ کس کاؤسٹ کے ساتھ یہ کمپلیٹ ہوگا یہ ساری کی ساری چیزیں ایک پروسس موڈل میں آتی ہیں جو ہر ایک گروپ کو یا سٹاف کو مدد نظر رکھنی پڑتی ہیں جو پروجیکٹ مینجر ہوتا ہے اب ہر کسی کی یہاں پہ رائے لی جاتی ہے جتنے بھی امپلائیز ہیں جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ ووٹنگ کا حساب ہو جاتا ہے جس طرح کہ ہر کوئی اپنی اپنی رائے دے گا کہ یہ کام اس طرح سے کریں گے تو اس کا یہ بینیفٹ ہے اس طرح سے کریں گے تو اس کا یہ بینیفٹ ہے ہر کوئی اپنے اپنے بینیفٹس کو اپنے اپنی کریکٹرسٹکس کو اپنے اپنے وے کو ایکسپلین کرے گا اور پروجیکٹ مینجر کا کام ایک جج کی طرح ہوتا ہے کہ ہر کسی کی رائے کو سننا اس کے بعد ان سب کو کمبائن کر کے جو سب سے بیسٹ وے کسی بھی پرابلم کا ہوگا وہ اسے چوز کر کے اس کے حساب سے اپنے پرابلم کا حل نکالیں گے اس کے بعد ہے پروجیکٹ ریلز فائیو سٹپ اپروچ فار سکسیسفل پروجیکٹ اب سکسیسفل پروجیکٹ کو اچیو کرنے کے لیے جو فائیو سٹپس ہیں وہ ان میں سب سے پہلے ہے سٹارٹ آن دا رائٹ فوٹ اس میں سب سے پہلے آئے گا انڈسٹینڈ دا پرابلم کہ آپ جب تک اپنی پرابلم کو ہی انڈسٹینڈ نہیں کریں گے کہ ہماری پرابلم ہے کیا تو آپ تب تک اس کا سلیوشن بھی فائنڈ نہیں کر سکتے تو سب سے پہلے آپ نے اپنی پرابلم کو انڈسٹینڈ کرنا ہے سٹ ریالسٹک اوبجیکٹیوز اس کے بعد سٹ ریالسٹک اوبجیکٹیوز کے بارے میں آپ نے دیکھنا ہے اس کے بعد بلڈ اینڈ رائٹ ٹیم آپ نے اپنی ایک اچھی ٹیم کو تیار کرنا ہے جو اس کام کو کرنے کے اہل ہوں گے وہ آپ نے لوگ چننے ہیں اور ان کی ایک ٹیم بنانی ہے اس کے بعد ہے پروائیڈ دا نیڈڈ انفراسٹرکچرز اس کے بعد آپ کی ٹیم کی جو بھی نیڈز ہوں گی جو ریسورسز ہوں گے یا انوارٹمنٹ کے حساب سے جو جو چیزیں ہیں چاہیے ہوں گی اس سے ٹیم کو ارگنیز کرنے کے بعد آپ سب ان کی ریسورسز کو ان کی نیڈز کو پورا کریں گے یہ ہو گیا سٹارٹ آن دا رائٹ فوٹ اس کے بعد ہے مینٹین دا مومنٹ کسی بھی قسم کا مومنٹ آ جائے اچھا ہو یا بڑا ہو کوئی زیادہ بڑی ڈیفکلٹیز آ گئی ہیں یا کوئی چھوٹی ہے یا تو اسے ہینڈل کرنے کے لیے بلکل ایک انوارٹمنٹ کو مینٹین کرنا پڑتا ہے اسے کہتے ہیں مینٹین مومنٹ مومنٹم اس کے بعد ہے ٹریک پراغرس یہ کام ہوتا ہے پروجیکٹ مینجر کا کہ اس نے جب کام کروانا ہے ہڑی کسی ڈپارٹمنٹ کو مخصوص ٹاسک دے دینا سپیسیفک کام دے دینا ہے تو اس کے بعد اس نے اس کی پراغرس بھی چیک کرنی ہے کہ آیا جو کام میں نے ان کو دیا ہے وہ صحیح طریقے سے ہو رہا ہے یا نہیں اس کے بعد میں ایک سمارٹ ڈیشینز ڈیشینز اس میں ہوتا یہی ہے کہ وہی جو بات پہلے میں نے آپ کو بتائی کہ ہر کسی کی رائے لی جاتی ہے تو پروجیکٹ مینجر کا کام یہی ہوتا ہے کہ سب کی رائے سن کے اس میں سے ان سب کا نچوڑ نکال کے سب سے جو اچھی جو بیس سلیوشن ہمیں ملتا ہے اس سے چوز کر کے اس کے مطابق اپنا پروسٹ جہاں سے سٹارٹ کرنا اس کے بعد کنڈکٹا پوسٹ مارٹم انیلائیسز اب اس ساڑے کے ساڑے جو ہم نے پروگرام کنڈکٹ کیا ہے اس کا تجزیہ کرنا اسے انیلائیز کرنا کہ یہ کام کس طرح سے اس کی پرابلم کیا تھی اس کو ڈیفائن کیسے کیا گیا اس کا سلیوشن کیسے ڈونڈا اس کی ٹیم کیا تھی اس کی ریسورسز کیا تھا یہ کس طرح سے کس میتھڈ سے اور کس پروسس سے سول کی جا رہی ہے یہ ساڑے کا ساڑا ایک ہے پروجیکٹ مینجر کا کام ہے اس کے بعد تو گٹ ٹو اس سینس آف اے پروجیکٹ کہ سی بی پروجیکٹ کو کانیچور نکالنے کے لیے اصل میں اسے جاننے کے لیے یہ جو چیزیں یہ سات پوائنٹ بہت زیادہ ضروری ہیں سب سے پہلے جو ہم کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں تو اس میں پہلا کوئیسن آتا ہے کیوں یہ کام اگر ہم کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے انسان کی سائیکی ہے تو سائیکی میں ہر چیز کو سننے کے بعد ایک پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کام کرنے کا اصل مقصد کیا ہے تو اس میں یہ ہے why is the system being developed کہ ہم یہ جو system ہے یہ software ہے وہ کس وجہ سے اور کیوں بنا رہے ہیں اس کے بعد what will be done ہم اسے بنائیں گے کیسے اس کے لیے team organize کرنا پڑے گی ہمیں زیادہ سے زیادہ قابلیت والے لوگ جو ہیں وہ hire کرنا پڑیں گے اس کے بعد اس کے لیے بہت زیادہ time کی ضرورت ہوگی بہت زیادہ cost کی ضرورت ہوگی resources کی ضرورت ہوگی تو یہ جو ہمارا project ہے یہ کیسے done ہوگا اس کے بعد ہے کہ by when کہ کب ہوگا اب ہمارے project کے حساب سے کہ کتنا لمبا project ہے اس کا size کتنا ہے اس کے لیے ہمیں cost کتنی چاہیے resources کتنے چاہیے اس کے بعد ہمیں staff کون سا چاہیے اور کتنا چاہیے time کتنا لگے گا یہ ساڑے کا ساڑا when میں آئے گا کہ کب ہمارا جو software وہ develop ہوگا اس کے بعد ہے who is responsible for our function کہ اسے بنانے میں کون responsible ہے اور یہ کیوں بنا رہا ہے اور کون بنا رہا ہے یہ ہمارا client ہوتا ہے یا ہمارا project manager ہوتا ہے جو کام کروا رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہے where are they organizationally located کہ اب یہ جو software بن رہا ہے اس کی organization جو ہے وہ کہاں پہ locate کرتی ہے اس کے بعد how how will the job be done technically and managerial کہ اب ہماری جو resources کے حوالے سے ہماری جو technology ہے اس کے حساب سے ہماری یہ جو job ہے وہ کیسے done ہوگی اور managerial طریقے سے جو ہم نے manager کے ساتھ بیٹھ کے discussion کی اور manager نے جو ہمیں task دیا ہے اس کے حساب سے یہ جو ہماری job ہے وہ کس طرح سے done ہوگی اس کے بعد how much of each resources اب resources کے بارے میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اب ہمیں people پیپل کتنے چاہیئے ہمیں high qualify چاہیئے اس کے بعد ہمیں staff جو بہت اچھا چاہیئے تجربے والا چاہیئے experience والا چاہیئے جو اس کام کے ہیلین جو اس کام کو کر سکتے ہیں اس کے بعد software ہے اس کے بعد اس کے tools ہوں گے اس میں database کون کون سا ہوگا will be needed یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے مدنظرک کے ایک software کو بنانا ہوتا ہے تو آج کی اس ویڈیو کا احتتام ہو چکا ہے اگر آپ کو کسی چیز کی سمائن آئے تو کمنٹ میں question لازمی کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے subscribe کیجئے اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیے اپنا خیار رکھیے اللہ حافظ